بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور بخیریت ہوں گے ابھی موسم کیونکہ چینج ہو رہا ہے بہار شروع کیامد آمد ہے اور اس موسم میں جو ہے وہ بیج ڈالتے ہیں ہم بھی بیج ڈال رہے ہیں لیکن ہماری بیج ڈالنے کے لیے ہم جس چیز کا استعمال کر رہے ہیں وہ ہے یہ یہ ہے کوکو ناریل کا برادہ جسے کوکو پیٹ کہتے ہیں بچھلے سال ہم نے اس میں ڈالا تھا بیج اس کا ریزلٹ بہت اچھی نرسری سے لے کے آئے ہیں یہ والے بیج یہ بڑے ٹیماتر ہیں ابھی بسم اللہ کر کے ہم اس کو لگیں ہوں یہ ہے بیج جو ہم نرسری سے لے کے آئے ہیں پیکٹ میں اور اس پیکٹ میں سے یہ نکلا ہے ابھی ہم بسم اللہ کر کے اس کو لگائیں گے ایک ایک بیج جو ہے ہم ایک ایک یہ ٹری کی جو ہے اس کے اندر لگائیں گے یہ بس یوں کرتے ہیں یہ جو ہے وہ ہم صرف والی شملہ مرچ کر جاتا ہے ابھی یہ ہے یلو والا شملہ مرچ اور ہم لگا رہے ہیں بینگن یہ لگنے جا رہا ہے یہ پیچ ہے اور اسے لے کے آپ نے یہ جو ہول ہے اس کے اندر اس کو بس ڈالکی یوں کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر سارے بیج لگ گئے ہیں ہم نے لگا دی ہے ابھی سے ہم دیں گے یہ بیج کی اگلے مرحلے میں ہم آئے ہیں ہم جانیں گے کریلوں کا بیج تو کریلوں کے بیج کے لیے ہمارے پاس کیونکہ ٹری نہیں ہے تو ہم نے اپنی خود کی ٹری بنائی ہے دیکھیں یہ ہم نے لیا ہے گارڈن سوائل ہے اور آدھا جو ہے وہ کوکو پیٹ ہے اس کو ہم نے مکس کر کے یہ دیکھیں یہ ہم نے مکس کر دیا ہے اور یہ ہے ہماری بیج یہ ہے ہماری کریلوں کے بیج اب آپ کو دکھاتے ہیں ہم کس طرح یہ ہے ہمارے پاس یہ کتے کے رول ہیں جو باتھروم رول ہیں یا کچن رول ہیں اس کے اندر سے ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے کٹا ہے یہ ہم اس کے اندر اس کو بس سم اس کے اندر رکھیں گے یوں کر کے اور اس کے اندر مٹی جاتا ہے یہ سائٹ سے ہم نے اس کا کاٹ دیا ہے یہ والا پاٹ کیونکہ اس کو دھوپ صحیح لگے پیچھے والا تو خیر ہونے دی جس طرح کا ہے اسی میں ہم اب رکھیں گے یہ ہمارے جو رول ہیں رول کی اس کو بس ہم اس طرح رکھ دیں گے اور اس میں ہم یہ دیکھیں یہ سارے ہم نے اس میں لگا دی ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالنگ گے یہ ہمارے پاس ہم اس کو اس کے اندر ڈالیں گے بس اور پھر بیج لگا دیں گے ہماری جگہ ہو گئی ہے تیار ہماری اپنی بنائی ہوئی سیڈلنگ کریلے کے بیج ہوئے کمپلیٹ اب ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا پانی دیں گے لیکن بلکل ہلکا تو ہماری اپنی جو ہے سیڈلنگ ٹرے ویسٹ مٹیویل سے ہم نے تیار ہمارے پاس اب ترہی کا بیج ہے اب کریلوں کے بعد ہم ترہی کا بیج ڈالیں گے اسے ہم دیسی تریا کیسے لگائیں گے یہ ہم نے اس میں برطن میں ڈال دیا ہے مٹی اور کوکوپیٹس اب اس میں ہم جیسے ہم لگاتے ہیں عام طور پر گھروں میں تو بیسے ہی ہم سننی یہ ہم نے لیا ہے بیج اسے ہم جو ہے اسے ہم یوں نہیں لگیں اسے ہم یوں کر کے اس طرح کر کے لگائیں گے بس ذرا سا اس کو دبا دیں گے اسی طرح ہم تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کر کے یہ لگائیں گے میں اس کو پانی ہلکے ایک دم پائک بغیرہ سے مت دیں چھڑک دیں اس کے اوپر پانی جو ہے نا وہ پانی چھڑکنا ہے پانی اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ پریشر سے ڈالیں گے تو یہ بیج جو ہمارے ہیں یہ خراب ہو جائیں گے نکل جائیں گے بعض بیج جو ہے وہ درودر ہو کے آپ یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے ڈیسی جو گار کوئی سی بھی پلاسٹک کی بوتل لی اس کے اندر جو ہے سراخ کر دیئے اور یہ میرا فوارہ بن گیا اس سے یہ ہے کہ بیج کو نقصان نہیں پہنچتا ٹھیک ہے ملتے ہیں جب تک یہ سپاؤٹ ہوتا ہے تو اس وقت پھر دیکھتے ہیں خدا حافظ اوکے جی اللہ حافظ